اسلام واد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ریٹائر جوجز کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا ہے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری پر مجتمل ٹرائیبیونل بحالی عدالت نے علی بخاری کی متفارق درخواست پر بھی نوٹیسز جاری کر دی ہیں اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز رزوان قاضی نے ہمیں جوائن کیا ہے جی رزوان کیا ڈیٹیلز ہے مزید ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونلز میں ریٹائر جوجز کی تائناتی کے خلاف الیکشن کمیشن کے جو آرڈر تھا ہوا موطل کر دیا ہے اور عدالت نے اس زیمن میں پی دی آئی رینما علی بخاری کی متفارق درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دی ہیں چیف جسٹس آمر فاروق میں اس کیس کی سمات کیا اور چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن بتائے جج صاحب کیسے جانتدار ہیں اور عدالت نے انجم اکیل جو ہے لیگی ایم این اے ان سے استفساد کیا کہ آپ نے الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست دی تھی اور آپ نے کوئی دیان حلطی الیکشن کمیشن میں جمع کروایا اس میں جو کچھ دکھا کیا وہ سچ ہے اور عدالت نے انجم اکیل کو الیکشن کمیشن میں اپنا جمع کردہ بیان حلقی پڑھنے کی ادایت کی اور یہ بچپن نے ریزی پر کبھی فوکس نہیں کیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے سمجھانا ہے رزوان قاضی اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا یہاں ایک اور خبر ہم ناظرین کو دیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیسکو بورٹ کے ڈائریکٹرز کو بغیر انکوائری ہٹانے یا تبدیل کرنے سے روک دیا ہے رزوان قاضی اس سے متعلق ڈیٹیلز بھی شیئر کیجئے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیسکو بورٹ کے ڈائریکٹرز کو بغیر انکوائری ہٹانے یا تبدیل کرنے سے روک دیا ہے جسٹس بابر ستار نے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آرڈی نے اس کے خلاف درخواست پرسمات کا تحریری حکم منامہ جاری کیا ہے اور حکم منامہ میں عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ درخواست قضاء وکیل کے مطابق ایس ایو ترمیمی آرڈی نے اس پانچ جون کو منظور ہوا چھ جون کو جاری ہوا اور وکیل کے مطابق صدر مملکت نے چھ جون کو پہلے ہی قومی اسمبلی کا اجراس بلایا تھا اور وکیل کے مطابق صدر مملکت کی جامل نرب سے آرڈی نے جاری کرنے کے لیے امرجنسی ستحال کا جواز نہیں بنتا حکم نامہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وکیل کے مطابق ایس ایو ترمیمی آرڈی نے اس کا اجراہ آئین کے آرٹیکل ایٹی نائن کی خلاف عرضی میں ہوا اور ایس ایو ترمیمی آرڈی نے اس کا اجراہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے ڈیریکٹرز کو ہٹانے کے لیے کیا گیا عدالت نے فریقین کو درخواست پر چار چولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیئے ہیں اور حکم نامہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فریقین دس روز میں درخواست پر پیرہ وائٹ کمنٹس عدالت میں جمع کروئے ہیں آرڈی نے اس وفاقی حکومت سے کب منظور ہوا وزارتوں سے کب صفارشات آئیں سیکرٹری کابینہ یہ رپورٹ عدالت میں جمع کروائے ہیں حکم نامہ میں یہ بھی کہا گیا کہ آرڈی نے اس کی وفاقی کابینہ سے منظوری سطر مملکت سے منظوری کی تاریخ بھی جمع کروائے جائیں آرڈی نے اس کی منظوری کے طریقہ کار کے حوالے سہی رسوان قاضی تفصیلات بتائیں آپ نے آپ کا شکریہ